اسلام علیکم سامین کچھ لوگوں کو اپنے گھروں کے ساتھ ایموشنل اٹیجمنٹ ہوتی ہے اور ان کو چاہے بلین آف ڈالرز کی آفر کی جائے وہ نہیں مانتے اور وہ اپنا گھر سیل نہیں کرنا چاہتے دوستو ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جن کی اپنے گھروں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیجمنٹ تھی اور انہوں نے بلین آف ڈالرز کی جو پیش کستیس کو ٹھکرا دیا لیکن بعد میں جب ان کو ریلائز ہوا تو ان کو بہت زیادہ اس چیز کا دکھ بھی ہوا دوستو اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو دوست ہماری اس چینل فینڈ فار یو پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی جو گھنٹی کا ایکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جو ہماری نیوپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے دوستو سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کی جو کہ ایک امریکن تھا اس کا نام تھا آسٹن سپرنس جس کے پاس ڈاؤن ٹاؤن وشنگ ٹنگ میں اپنا گھر تھا اور اس وقت جو پروپٹی تھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے بیلڈرز وہاں پر بڑی بڑی مارتیں بنانا چاہتے تھے وہ لوگ وہاں پر مالز اور شاپنگ سنٹر بنانا چاہ رہے تھے انہوں نے شخص کو بیہنز آف ڈالر کی پیش کچھ کی کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور یہ جگہ چھوڑ دیں ہم یہ گھر توڑ کر یہاں پر بڑی بیلڈرز وہاں بنانا چاہ رہے ہیں لیکن اس وقت اس شخص نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا گھر کسی صورت نہیں چھوڑوں گا پوچھ ہی عرصے کے بعد اس کے گھر کے اردگید بڑی بڑی مارتیں بن گئی اور ساری مارتوں کے درمیان میں اس کا ایک چھوٹا سا گھر رہ گیا اس گھر کو بیچنا چاہا لیکن اس وقت پھر اس کو وہ رکم نہ ملی جو پہلے اس کو آفر کی گئی تھی اور اسے بہت ہی کم داموں میں یہ گھر فروغ کرنا پڑا اور اس نے سوچا کہ کاش اگر میں اس وقت اس گھر کو بیر دیتا تو آج میں ایک بلینر ہوتا اور آج میں پاس بہت زیادہ رکم ہوتی لیکن افسوس کہ اس ٹائم اس نے گھر بیچنا اور آپ جب اس کو یہ لگا کہ بیچنا چاہیے تو اس کو بہت زیادہ کام رکم ملی اس کے بعد دوسری نمبر پر باری آتی ہے یینگ نامی شخص کی دوستو آپ اس گھر کو دیکھتے ہوئی لگ رہا ہوگا کہ اس گھر کے آس پاس کوئی شیل بم دھماکہ یا کچھ طرح کے کوئی چیز ہوئی ہے جس کے لیے سے جو آس پاس جتنا بھی ایریہ ہے وہ سارے کھڑے پڑ چکے ہیں لیکن دوستو ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ اس کی گھر کی بہت زیادہ ویلیو تھی اور بلڈر نے اس کے گھر کو خریدنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا بعد ان کے جو پانی کا کنیکشن تھا اس کو بھی کار دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی یہ گھر کا جو آنر تھا وہ اپنی زد پہ اڑا رہا اور اپنی بات پہ کیمرہ اس کے بعد اس کے گھر کی بجلی بھی کار دی گئی لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ اپنے گھر میں واپس آئے اور یہ لوگ پانی بھرنے کے لیے ڈیلی دو سے اٹھائی کلومیٹر کا سفر بھی کرتے ہیں اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ گھر میں ممونبتی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے گھر میں خوش آئیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا ہے کہ ہم نے اپنا گھر بلٹر کو نہیں دیا کیونکہ اس کے ساتھ ہماری بہت زیادہ یادیں وابستہ ہیں دوستو تیسے نمبر پر یہ شخص ہے اس نے تو حد ہی کر دیا ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چینیز موٹروے ہے اور اس کے درمیان میں اس کا گھر ہے یہ جو آپ چینیز موٹروے دیکھ رہے ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کیونکہ یہ جو شخص تھا جس کا یہ مکان تھا اس نے اپنا مکان گورنمنٹ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے حکومت کو موٹروے کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑا اور آج بھی جو لوگ اس موٹروے سے گزرتے ہیں تو ان کو اس شخص کے گھر کے چلتروں سے گھوم کر جانا پڑتا ہے اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک یہ شخص اپنا گھر حکومت کے حوالے نہیں کر دیتا دوستو نہ جانے کیوں اس شخص کو اپنے گھر سے اتنی محبت ہے کہ اس شخص نے موٹروے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا لیکن اپنا گھر فرو نہیں کیا آپ کو ایک اور بلڈنگ کے بارے بتائیں گے جس کا نام ہے میسپل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے جہاں پہ لوگ خریداری اور کھانے پینے کے لیے آتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مال ہے لیکن اس کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا گھر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چھوٹا سا گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے گھر پورے جو وہ شاپنگ مال کھڑا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ بلڈر اس کے پاس بلڈوزر اور پیسے لے کے آئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ اپنا گھر آپ فروخت کر دیں تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنا گھر فروخت نہیں کرنا اور مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مجبوراً بلڈر کو اس گھر کے چاروں طرف اپنا مال کھڑا کرنا پڑا اور اس گھر کو چھوڑنا پڑا لیکن ایک سال گزرنے کے بعد یہ جو بلڈر کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے اور اس کے بعد شاپنگ مال کا جو آنر تھا اس نے اس بلڈر اورت کے گھر کا راشن کی ذمہ داری اٹھا لی تھی اور اس کے تقریباً ایک سال بعد یہ بلڈر فوت ہو گئی تھی بلڈر کے فوت ہونے کے بعد یہ جگہ بلڈر کے حوالے ہو گئی لیکن بلڈر نے آج تک اس گھر کو یہاں سے ختم نہیں کیا اور وہ گھر ابھی تک وہاں پہ ویسا ہی موجود ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ اس نے سورت کی شناخت کو برقرار رکھا دوستو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی اور آپ یہ بھی ضرور کمنٹ سنو بتائیے گا کہ ان سب میں سب سے زدی شخص کون تھا تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ